پی ایس ایل سیزن نائن کے لیے بہترین سیکیورٹی انتظامات کیے گئے آئی جی پنجاب ڈاکر عثمان انور نے کہا کہ پی ایس ایل میچز کے پراملے نقاط کے لیے زلائی انتظامیاں سیکیورٹی ایجنسز سمیت تمام اداروں سے کوارڈینیشن میں رہے تمام میچز کے لیے جملہ انتظامات تسلی بخش رہے نو منتخب وزیرالہ پنجاب کا منصب سنبھالنے کے بعد مصروف دن مریم نواز نے سیول سیکیٹریٹ میں پہلے اجلاس کی صدارت کی صوبائی سیکیٹریز نے پانچ سالہ ترقیاتی پروگرام کے بارے میں بریفنگ دی مریم نواز کی عوامی فلاح کے منصوبے شروع کرنے کے ہدایت کہا کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی عوام کی خدمت مشن میں اچھی تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا عوام کے مسائل کا فوری حل چاہیے مالیاتی امور میں شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اس حساب شفافیت کوالیٹی اور ٹائم ورک ریڈ لائن ہے میرٹ کی اخلاف ورسی کروں گا اور نہ ہی ہونے دوں گا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی افتران کو دوٹو فورننگ کسی کی سفارش نہیں چلے گی صرف میرٹ اور انصاف تھانوں کی شکل و صورت نہیں ان میں موجود عملے کے روئیے بدلنا ہوں گے وزیرالہ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے مطالق خصوصی اجلاس کہا پولس سسٹم سے مطالق کیے وعدے ہر صورت پورے ہوں گے پروٹوکول کے لیے ٹرافک روکنے پر مریم نواز کا اظہار پرہمی وزیرالہ پنجاب کی ٹرافک مینجمنٹ سسٹم دروست کرنے کی ہدایت کہا کہ شہریوں کو تکلیف نہیں ہونی شاہیے وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے سیول سیکریٹریٹ میں پنجاب آرکائف میوزیم کا افتتاح بھی کیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی ہیڈکوارٹرز کا دورہ خواتین کے تحفظ کے لیے لیمن سیفٹی ایپ لانچ کرنے کی ہدایت ڈیٹا سینٹر ڈیجیٹل وال کا جائزہ لیا مریم نواز کا خواتین پولیس کمیونیکیشن آفیسر کے لیے ہوسٹل بنانے کا اعلان وزیرالہ نے ون پائف کال سینٹر کا بھی دورہ کیا وزیرالہ پنجاب کا صوبہ بھر میں گلیوں کی مرمت کے پروجیکٹ کا اعلان دیہاتوں میں پینے کے صاف پانی کی پرہنی اور سیوریش کے لیے پلان تلت کہا کہ ہر حلقے کو ترقیاتی پروجیکٹ کے لحاظ سے موڈل حلقہ بنانا شاہتے ہیں وزیرالہ سے شیخوپورا اور ننکانا کے ارکان اسیملی کی بھی ملقات رمضان المبارک میں مستحق افراد کے لیے ریلیف میشن پنجاب حکومت کا تیس عرب روپے مالیت کا رمضان پیکش تیار پنجاب حکومت نے رمضان پیکش کو نگے بھان رمضان کا نام دے دیا وزیرالہ مریم نواز کا سرسٹھ لاکھ سے زائد راشن بیک گھروں کی دہلیس تک پہنچانے کا حکم راشن میں دس کلو آٹا موجود جنرل سیکرٹی نون لیگ لاہور خواچہ عمران نصیر کا پی پی ایک سو پچاس کا دورہ عوام کے مسائل سن کر حل کے لیے احکامات شاری کیے کہا کہ وزیرالہ مریم نواز نے اپنی ترقیحہ تیہ کر لی ہیں اس کے سمرار رمضان المبارک میں سامنے آئیں گے مریم نواز کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا لاہور رنگ اہم تفصیلات سامنے لے آیا مریم اورنگ زیب، عظمہ بخاری، سلمان رفیق، عمران نظیر کے نام شامل بلال یاسین، مشتبہ شجاور رحمان، خضر مزاری، منشاء اللہ بٹ، عاشق کرمانی، نعیم خان، علی شیر گورچانی، احمد خان لغاری وزیر بنیں گے ایس این جی ڈی اے کو پنجاب کابینہ کے سولہ متوقع وزرہ کے نام موصول ہو گئے پیپس پارٹی کو پنجاب کابینہ کا حصہ بنانے کی تیاریاں پیپس پارٹی کو بجٹ کے بعد کابینہ میں تین وزارتیں دیئے جانے کا امکان سید علی حیدر گیلانی، نیلم جبار اور رئیس نبیل کی پنجاب کابینہ میں شاملیت ہوگی کافلی کے چودی شافح حسین اور آئی پی پی کے رزنفر آباس شینہ بھی کابینہ میں شامل ہوں گے پی ٹی آئی کی پنجاب اسیمبلی میں پارلیمانی امور کے لیے پانچ رکلی کمیٹی قائم میا اسلام اکبال نے پارٹی قیادت کی مشاورت سے کمیٹی کے ناموں کی منظوری دی کمیٹی میں چاروں زونز کے نمائندے اور رانافتاب شامل ہوں گے کمیٹی پنجاب اسیمبلی میں پارلیمانی امور کے لیے مشفرے کرے گی گورنر بلکو رحمان نے پنجاب اسیمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے طلب کر لیا سبلیمنٹری گرانٹس کی منظوری لی جائے گی گرانٹس کی منظوری کے بعد اجلاس گھر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا شائے گا ادھر سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک احمد خان سے صحافیوں کی ملقات کہا کہ رولز آف پروسیجر کے بخیر باقشیت کے مترادف ہے اور عوام کا بھلا آئین سے ہوگا شور شرابے سے نہیں نون لیک کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں طلب شہباز شریف کی بطور وزیراعظم نامزدگی کی منظوری دی جائے گی نواز شریف نو منتق برکان سے خطاب کریں گے پنجاب ہاؤس میرکان کے اعزاز میں اشایہ دیا جائے گا مہنگائی کے سطح عوام کے لیے ایک اور جھٹکے کی تیاری پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے چار روپے اور ڈیزل دو روپے پچاس پیسے مہنگا ہونے کا امکان حکومت کا عوام کو ایک اور بجلی کا جھٹکا بجلی سات روپے پانچ پیسے مہنگی بجلی سارفین کو مارچ میں اضافی ادائیاں کرنی ہوں گی بجلی سارفین پر چھا سٹھ عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا عوام آئے روز بجلی کی قیمت میں اضافے پر پھٹ پڑے بجلی تو بلکل زیادہ بڑھ گئی ہے پر اصرف سے رلیف نہیں مل رہا بلکل بھی اب سورکر کی سیلی جو ہے وہ کم سے کم صرف بیند بھی کرے تو پچاسزار روپے ہے اور پچاسزار سے گھر چلانا جو ہے وہ بہت مشکل پنچاب کی پہلی نومندخی وزیر علیہ مریم نواز کو پہلے ہی روز مہنگائی کی سلامی بجلی کی قیمت میں سات روپے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی بازگرشت مہنگائی کا ریلہ محض ایک اتفاق ہے یا پھر کوئی سازش اشکیہ ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافے نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا بجلی کی قیمت میں سات روپے فی یونٹ اضافہ عوام پر ڈرون حملہ ہے نائب امیر جماعت اسلامی لیاکت بلوچ کا مشابرتی اجلاس سے خطاب کہا دھاندلی سے جیتنے والی پارلیمانی نظام پر بوجھ ثابت ہوں گے عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں نیپرا کے لیسکو میں خراب میٹرز اور آور بلنگ کا نوٹس لیسکو انتظامیہ کی تمام فیلڈ افسران کو آور بلنگ نہ کرنے کی ہدایت لیسکو ریچن میں خراب میٹرز کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے آور بلنگ پر ہر صورت کابو پایا جائے کسی سب ڈیویشن میں آور بلنگ پر سخت کاروائی کی جائے گی لہور پولیس کے گاڑیوں کو پھر بریک لگ گئی شہر میں جرائم پڑھنے لگے پولیس سرائے کے مطابق برنگ کی آدم دستیابیوں پر پولیس کے سرکاری گاڑیوں کو پیٹرول نہیں مل رہا تھانوں کے گاڑیوں میں ایسیچو اور انویسٹیگیشنز انچارچز مخیر حضرات سے پیٹرول نلوانے پر مجھوور بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والے ہوشیار سی ٹی او کا بغیر لائسنس اور ہیلمت ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم سی ٹی او مارا ترکی کم عمر ڈرائیونگ پر مقدمات کے بجائے گاڑی یا موٹر سائیکل تھانے بند کرنے کی ہدائے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس لائن میں اور ان کے اہلے خانے سے ملاقات پولیس ملاثمین کی مسائل سنکر ریلیف کی حکامات چاری کیے کاسٹیبل محمد اکبر مظہوم کے بیٹی کی بھرتی اور بقیاجات کلیر کرنے کا حکم خاتون کو اس ترکاری رہائش کا فراہم کرنے کی درخواست پر کاروائی کی ہدایت موٹر وی پولیس ٹریننگ کالج میں ترقی پانے والے افسروں کے لیے تقریب ڈی آئی جی سید حشمت کمال اور ڈپٹی کمانڈرن امداد اللہ نے افسروں کو پروموشنل رینک لگائے ترقی پانے والوں میں محمد ولایت رزا شہزاد سرور مبارک علی اور سجاد مظفر شامل پنجاب حکومت کے بیروکریٹس پر نوازی شاہت تین سو اکڑ آرازی پر بیروکریٹس کے لیے پلوٹوں کی تقسیم کا فیصلہ گریڈ اکیس اور بائیس کے افسران کو دو دو کنال کے پلوٹ ملیں گے گریڈ بیس کے افسران کو ایک ایک کنال اور گریڈ اٹھارہ اور انیس کے افسران کو دس دس منلے کے پلوٹ دیے چھائیں گے سیکیٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر صدارت اوقاف کور کمیٹی کا اجلاس وقت پروپرٹی ایڈمینسٹریشن رولز دو ہزار دو کا جائزہ لیا نئے کرائجات کی تشخیص میں ترامین کی سفارشات کو حتمی شکل دی گئی ادھر محکمہ اوقاف پنجاب کے لیے ڈھائی بلین کی مستقل ڈیولپمنٹ گرانٹ منظور تاریخ میں پہلی مرتبہ محکمہ اوقاف کو صوبائی بجٹ سے ریگلر سالانہ گرانٹ دی جائے گی کمیشنر محمد علی تندھاوہ کا لٹی اے ون بینڈو سیل کا طورہ درخواستوں پر پیش رفت کا شہصہ لیا کمیشنر نے پروپرٹی ٹرانسپر اور نو سی کے حصول کے لیے آئے شہریوں کے مسائل سنے سینئر سیٹیسن کاؤنٹر پر شہریوں سے سرویسز کے فراہمی کے بارے بھی بھی دریافت کیا ایل ڈی اے کا ایونیو ون اور جوبلی ٹاؤن میں تجابزات کے خلاف آپریشن بھینسوں کے متعدد غیر قانونی باڑے اور شیڈز مسمار کر دیئے بھاری مقدار میں سامان ضبط کر لیا گیا آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر ایل ڈی ای ایونیو ون ریحان اتھر نے کی پاک ارب ہاؤسن سوسائٹی متاثرین کو چیک دینے کی تقریب ڈی جی نیپ لاہور امجد مجید اولک نے ایک ارب سر سٹھ کروڑ پر کے چیک تقسیم کیے کہا کہ بینامی درخواستوں پر کارروائی نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں بیورکریسی کے خلاف درخواستوں کی جانچ پرطال کے لیے خصوصی سلکہ ہے انصداد پولیو مہم کا دوسرا روز پہلے روز اٹھ سٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو کترے کلائے گئے سربراہ انصداد پولیو پروگرام پنجاب تزر افزال کا کہنا ہے مضبط محالیاتی نمونوں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر رافیہ حیدرکار راوی پاک کلال لکشمن سنگھ کا دورہ بچوں کی انگلیوں پر تزدیقی نشانات اور ڈو مارٹنگ کو چیک کیا ایڈیشنل سیشن جرچس اور سیول جرچس کی تطریب حلق پرداری ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ شیخ خالد بشیر نے حلق لیا چیف جسس ہائی کورٹ جسس امیر بھٹی کی شرکت کہا کہ اللہ تعالی انصاف کرنے والے لوگوں کو چونتا ہے ہر فیصلے کے ساتھ جرچ کا کردار منسلک ہوتا ہے سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ میں کانوکیشن کے لیے تیاریاں مکمل گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کانوکیشن میں بطور مہمانیں خصوصی شریک ہوں گے کانوکیشن میں بائیس سو طلبہ کو ڈگرییاں دی جائیں گی کانوکیشن انتیس فیوری کو ہوگا پاتھوان شنہ میڈیکل یونیورسٹی میں خواتین کو با اختیار بنانے پر بیندل اقوامی سیمینار وائس چانسلر ایف جی ایم جو پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل کی خصوصی شرکت بیندل اقوامی نیورسٹرچنس پروفیسر گیل روسو پروفیسر ریچرڈ موس پروفیسر فرانکو سرویٹی بھی شریک ہوئے دوسرے رومینزہ اوپن گولف ٹورنمنٹ کی اختتامی تقریب ٹورنمنٹ میں تین سو زائد گولفرز کی شرکت پاکستانی کھلاری احمد بیگ ٹورنمنٹ کے فاتے رہے دوسری پوزیشن آسٹریا کے ٹائمن بولٹن نے اپنے نام کی تیسری پوزیشن برطانیہ کے لیوک جوے کے حصے میں آئی باغوں کے شہر کی فضا میں آلودگی کا راج برقرار لہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کے فیرس سے نہ نکل سکا شہر کا آسٹ ائر کالٹی انڈیکس ایک سو باون ریکارڈ فضائی آلودگی کے اترمار سے برکی روڈ شہر کا آلودہ ترین علاقہ کھرا اور لاہور کے جلانی باغ میں جشن بہاراں میلہ سج گیا پنجاب کا رنگا رنگ سقافتی میلہ دس مارچ تک جاری رہے گا میلے میں سقافتی دستکاری اور کھانوں کے سٹالز لگ گئے بچوں بڑوں اور فیملیز کے جلانی پارک میں ڈیرے شہریوں کا کہنا ہے موسم کی دل فریبی نے میلے کا حسن مزید دوبالہ کر دیا